ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ چہرے پر کوئی ناپاکی یا نجاست لگ جائے تو ہم ہاتھ میں پانی لے کر اس نجاست کو دھوتے ہیں تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی تو اب نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے اب کیا کریں دیکھیں جی جب آپ ہاتھ میں پانی لے کر اس نجاست کو دھوتے ہیں تو اب آپ اس کو ہاتھ سے رگڑتے ہیں جب تک کہ وہ نجاست نکل نہ جائے اس کے بعد آپ پھر آپ ہاتھ کو دھویں گے جب آپ ہاتھ کو دھویں گے تو ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا اچھا اس سلسلے میں لوگ کہتے ہیں جی وسوسے بڑے آتے ہیں اتمنان ہی نہیں ہوتا کہ ہم پاک ہو گئے ہیں یہ شیطانی وساویس ہوتے ہیں ان پر کان نہ دھیان نہ دھرا کریں زیادہ یہ وسوسے شیطان ڈالتا رہتا ہے تاکہ آپ اسی میں مصروف رہے اور کبھی آپ کی ذات میں بھی ایسے وسوسے آتے رہتے ہیں وسوسوں کا کوئی اعتبار نہیں اعتبار حق کا ہے حق یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر جو غلازت لگی تھی نجاست چیز لگی تھی وہ آپ نے ہاتھ سے دھو دی تو چہرہ صاف ہو گیا پھر آپ نے ہاتھ دھو لیے تو ہاتھ صاف ہو گیا یہ حقیقت ہے اور حقیقت ہر وہم پر ہر وسوسے پر حاوی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی